مومنوں سن لو بیان ہے احمد مختار کا مومنوں سن لو بیان ہے احمد مختار کا یعنی محبوب خدا کا سید ابرار کا کچھ دنوں سے تھے بہت بیمار شاہ دو جہاں کر دیا تھا ان کو بیماری نے بے حد نہ توان مسجد نبوی میں جمع تھا ہر ایک پیر و جوان خطبتیں نے مصطفیٰ تشریف لائے تھے وہاں ہر کوئی بیتاب تھا دیدار کرنے کے لیے سامنے دل گوہر مقصد سے بھرنے کے لیے آپ نے اعلان فرمایا یہ سن لے ہر بشر کہ عمل کرتے رہو ہر دم خدا کے حکم پر میری جانب سے کسی کو دکھ کوئی پہنچا اگر آ کے مجھ سے اس کا بدلہ لے وہ بے خوف و خطر وہ بھی کہتے آج مجھ سے جس کا مجھ پہ قرض ہے زندگی میں قرض کر دینا ادا یہ فرض ہے تھا وہاں ایک شخص آکا شاہ بولا میں نسار ایک دن کا ذکر ہے تھے اونٹ پر حضرت سوار چل ذہا تھا اونٹ کے آگے پکڑ کر میں مہار اونٹ کو حضرت نے جس دم کوڑا مارا ایک بار کوڑا میری پیٹ پر وہ لگ گیا تھا مصطفیٰ کوڑا میری پیٹ پر وہ لگ گیا تھا مصطفیٰ چاہتا ہوں آپ سے میں اس کا بدلہ مصطفیٰ اتنا سننا تھا کہ لوگوں میں اٹھا شوروں پکار کھیچ ہے درنے عمرنے اپنی تیغے آبدار جان دینے کے لیے آمادہ تھا ہر جانسار آپ کے سمجھانے سے سب چپ ہوئے انجام کار آپ نے فرمایا رکھ دے ہر کوئی تلوار کو حق پہنچنا چاہیے اے مومنوں حق دار کو آپ نے فرمایا رکھ دے ہر کوئی تلوار کو حق پہنچنا چاہیے اے مومنوں حق دار کو آپ نے کوڑا مگایا گھر سے لے آئے بلال فاطمہ کو جب ہوا معلوم آقا شاہ کہا رو پڑی جب باپ کی بیماری کا آیا خیال بولی ہائے ایسی حالت میں یہ کیسا ہے ملال آج کل تو ان میں چلنے پھرنے کی قوت نہیں کوڑا کھا لینے کی بابا جان میں طاقت نہیں یہ کہا حسنین نے کمزور ہے بے حد نبی ایک کے بدلے ہمیں تو مار سو کھوڑے ابھی الگرد سمجھا چکا ہر طرح اس کو ہر کوئی بولا آقا شاہ ان سے میں نہ مانوں گا کبھی یا رسول اللہ جدا کیجے بدن سے پیرہن جب مجھے کوڑا لگا تھا جسم تھا بے پیرہن ہاتھ میں کوڑا اٹھایا جبکہ آقا شاہ نے غم کے مارے سب تڑپ اٹھے بہت سے رو پڑے مصطفیٰ نے پیرہن جس دم اتارا جسم سے دیکھنے والے یہ منظر دیکھ کر ہے رام میں بھینک کر کوڑا جو اس نے پشتے حضرت چوم لی بھینک کر کوڑا جو اس نے پشتے حضرت چوم لی یعنی آقا شاہ نے مہرے نبوت چوم لی پھر وہ بولا قدم پہ گر کر سنا تھا با رہا دیکھے گا مہرے نبوت جو وہ جنت پائے گا اس لیے میں نے خطا کی بخش دیجے مصطفیٰ اس لیے میں نے خطا کی بخش دیجے مصطفیٰ آپ نے فرمایا اس سے تجھ پہ ہو فضلِ خدا آج سے اللہ کی رحمت ہے تیرے واسطے دین و دنیا کی ہر ایک راحت ہے تیرے واسطے مومنوں یہ واقعہ تھا احمد مختار کا یعنی محبو ہے خدا کا سید ابرار کا